محطرم ناظرین آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم اور آپ تقریباً تمام لوگ ملوث ہیں اور وہ ہے وقت کو ضائع کرنا ٹائم پاس کرنا میرے بھائیوں یہ جو وقت اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے یہ جو دن اور رات بنائے ہیں یہ جو صبح کا وقت یہ جو شام کا وقت اللہ رب العالمین نے ہمارے نصیب میں رکھا ہے اس کی بہت اہمیت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ رب العالمین نے کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ دَائِبَئِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لئے چاند اور سورج کو مسخر کیا وہ گردش کرتے رہتے ہیں اور تمہارے لئے اللہ رب العالمین نے دن اور رات کو بھی مسخر کیا آگے اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو نعمت میں شمار کیا اور کہا وَاَعْتَاكُم مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتُمُوهُ اے انسانوں ہم نے تم کو ہر وہ چیز دی جو تم نے مانگا آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو تم لوگ شمار نہیں کر سکتے گن نہیں سکتے میرے بھائیو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے انسانوں کے لئے دن اور رات بنائے ہیں اور اسی آیت میں نہیں اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف اوقات کی قسم کھائی اللہ رب العالمین نے کہا وَالْفَجْرِ قسمِ فَجْرِ کے وقت کی اللہ رب العالمین نے کہا وَالْعَسْرِ قسمِ عَسْرِ کے وقت کی اللہ رب العالمین نے کہا وَالزُحَا قسمِ چَاشْتِ کے وقت کی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالنَّهَارِ جَتَجَلَّا قسمِ دِن کی جب دن روشن ہو جائے میرے بھائیو اللہ رب العالمین کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا بلکہ اللہ رب العالمین ایسی چیزوں کی قسم کھاتا ہے جس کی اللہ کے ہاں عظمت ہوتی ہے جو اس چیز کو اللہ رب العالمین بڑا سمجھتا ہے تو ان وقتوں کی بھی اللہ رب العالمین کے ہاں بہتی اہمیت ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نصیب میں جو بھی خالی وقت رکھا ہے اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دین کا کام کرے اللہ رب العالمین کے لئے ذکر و اذکار کرے ایسی چیزیں کرے جو آخرت میں چل کر کے ہمیں فائدہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس کو پانے کے بعد بھی گھاٹے میں رہتے ہیں کون کونسی ہے وہ نعمت السحط والفراغ پہلی نعمت ہے سحط مندی تندرستی اور دوسری نعمت ہے خالی وقت یہ دو چیزیں بہت سارے لوگوں کو ملی ہیں لیکن وہ لوگ ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے گھاٹے میں رہتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اللہ نے دنیا میں جو ہمیں یہ وقت دیئے ہیں ان کا صحیح استعمال کرے نیکی کے کاموں میں ان عوقات کو ہم اصرف کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غنیمت سمجھو اللہ رب العالمین نے جو عوقات ہمیں دیا ان کو غنیمت سمجھنے کے لئے کہا کہا اغتنیم خمسن قبل خمسن پاچ چیزوں کو پاچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا شباب کا قبلہ حرمی کا سب سے پہلے اپنی جوانی اللہ نے جوانی دی ہے تو اس کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو انسان کو چاہیے کہ جوانی کے اندر خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کرے ٹائم پاس نہ کرے اپنی جوانی میں بلکہ ایسے کام کرے جس سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسِحَتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ اپنی صحتمندی کو تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ اپنے جو خالی اوقات ہیں ان کو بھی غنیمت جانو بیزی ہونے سے پہلے مشغول ہونے سے پہلے آج اللہ نے ہمیں خالی وقت دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے نیکی کے کام کیے جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ وَحَيَا تَقَ قَبْلَ مُوتِ اس پوری زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے میرے بھائیو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے ایسے چیزوں میں اپنے وقت کو لگائیں جو اللہ کو راضی کرنے والے اللہ کو خوش کرنے والے ہیں اور یہ جو وقت یہ جو زندگی یہ جو جوانی اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے اس کا سوال کیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ بس ایسی زندگی ملی ایک لمحہ گزارا ہم نے ایک مدت گزاری اور اس کے بعد مر گئے ختم کہانی نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تک پات چیزوں کا حساب نہ دے دے پات چیزوں کے تعلق سے اس سے پوچھ نہ لیا جائے تب تک بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہل نہیں سکتا اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جوانی تم نے کہاں خرچ کیا اپنی کس چیز میں اس کو گوایا اللہ رب العالمین مال کے تعلق سے سوال کرے گا کہ مال کو کہاں سے کمایا گیا اور کہاں خرچ کیا گیا اللہ رب العالمین اس پوری زندگی کے تعلق سے سوال کرے گا اللہ رب العالمین ہم سے یہ بھی سوال کرے گا کہ جو علم تمہیں آتا کیا تھا اس علم کے اوپر آپ نے کتنا عمل کیا آج میرے بھائیو اس ویڈیو کے ذریعہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے یہ حدیثیں یا آیتیں یہ تمام کی تمام وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے اگر ہم غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بڑی اہمیت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک وقت کی تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کا اپنی زندگی کا اپنی جوانی کا اپنے بڑھاپے کا جو بھی چیز اللہ رب العالمین نے ہمیں آج محسر کر رکھی ہے اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی اور اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرے کیا کر سکتے ہیں ہم خالی وقت میں کیا کرے ہمیں چاہیے کہ ہم خالی وقت میں اللہ رب العالمین کا ذکر کریں ہم خالی وقت میں تلاوتِ کلام اللہ کریں ہم خالی وقت میں ایسی مجلسوں میں بیٹھیں جہاں خیر کی چیزیں ہوتی ہو جہاں اچھے کام ہوتے ہو ہم اپنے خالی وقت میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو لوگ نیک ہو متقی پرہزگار ہو جن سے ہمیں دین اور دنیا کے فائدے حاصل ہوتے ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو موبائل میں بےہودہ باتوں میں ہسی مزاک میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں ایک دوسرے کا ہسی مزاک اڑانے میں صرف نہ کریں بلکہ خیر کے کام میں لیکی کے کام میں خرچ کریں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ٹائم پاس کرنے سے بچائے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین